موسیقی اور سروے میں بھی جو پہلے ناٹک ہوتے تھے وہی ناٹک ہیں اور کیا کوئی نئی بات تو ہے نہیں تو آج مسجدیں نشانے پہ ہیں آج مدرسیں نشانے پہ ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے محبت بھی کریں اور مسجدوں کی خدمت بھی کریں سروے کے نام پہ جانواپی مسجد کے لیے سروے کرایا گیا ایک ایڈوکیٹ کمیشنل لگایا گیا اس نے دو صفحے کی ریپورٹ دے دی لیکن وہ ریپورٹ تو دینے سے پہلے عدالت میں داخل ہونے سے پہلے لیک ہو گئی ایک اور سپیشنل کمیشنل لگایا گیا اس نے بھی ریپورٹ دے دی انہوں نے دو صفحے کی دی اس نے آٹھ صفحے کی دے دی اور پتہ لگا کہ وہاں پر کیا ملے ان کو مجھے تو نام لیتے میں بھی شرم آتی ہے نام تو نہیں لوں گا میں آپ سے شرم کی چیز کا تو نام لینا بھی شرم کی چیز ہے کیا نکلا وہاں پر یہ تو آپ سن لی جگہ لیکن ایسی پاکیزہ جگہ پر مسجد مسجد کا حوز مسجد کا فوارہ اور کہتے ہیں وہاں پر کیا نکلا ہے بس نام بھی لینے کو جی نہیں چاہتا حالانکہ مسجد صدیوں پرانی بنی ہوئی آپ دیکھیں یہاں بھی مسجد ہے فوارہ لگا ہوا ہے یہ فوارہ جو ہوتا ہے نا یہ پانی کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاں فوارے چلتے ہیں نا وہاں پانی صاف رہتا ہے سرکولیشن میں رہتا ہے پانی گھومتا رہتا ہے کاہی نہیں جمنے دیتا دھول نہیں جمنے دیتا پانی شفاف رہتا ہے اور یہ بھی اُت زمانے کا ایک سسٹم ہے فوارے کا ہر جگہ فوارہ ہوتا ہے انہوں نے فوارے کو دیکھا کہہ لگے یہاں تو کوئی ہندوانی چیز بتا دی کہ یہاں تو یہ نکل گیا ہو ہی نہیں سکتا ایک ہزار دفعہ نہیں ہوتا یہ مسلمانوں پر نا بس طرح طرح کے جھوٹے عزام ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب وہ کمیشنر ہو یا کوئی بھی ہو جب سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں لکھ دیا کہ انیس سو اکیانوے کا ایکٹ مانا جائے گا تو ماننا چاہیے بھئی سپریم کورٹ تو ہماری بھارت کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمارا قانون بناوا ہے اور اگر کوئی ہم سے جواب مانگے گا تو ہم معقول جواب دے سکتے ہیں ہم منقول جواب بھی دے سکتے ہیں معقول جواب بھی دے سکتے ہیں معقول جواب کا مطلب جو لوجیکل ہو جو عقل میں آنا والا ہو منقول کا مطلب جس میں قانون ہو جواب دے سکتے ہیں اور جواب موجود ہے بابری مسجد کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں لکھا تھا بہت سارا کچھ لکھا تھا میں تو یاد یادہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ بھی لکھا تھا کہ جو انیس سو اکیانوے کا قانون بنا ہے وہ نافذ رہے گا بابری مسجد کے علاوہ جو بھی مسجد ہے کہیں کی بھی ہو انیس سو اکیانوے کے قانون پر اس پر عمل ہوگا اور آزادی کے وقت جو مسجد کی حالت تھی وہ ہی رہے گی قانون ہے موجود سب کچھ موجود ہے لیکن میں تو یہ ہی کہوں گا کہ بھئی اگر آپ مندر بنانا چاہتے ہو بھئی آپ کا تو پورا بھارت ہے بنا لو کہیں بھی بنا لو ہم تو بچارے غریب لوگ ہیں ہم تو مسجد نہیں بنا سکتے اقلیتوں کو کچھ بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ تو چاہے جاں جو بنا لو مالک ہو پورے بھارت کے مالک ہیں آپ تو بنا لو کہیں بھی کوئی ضرور نہیں ہے در اسی مسجد بھی ایک پر اعتراض لگاؤ ہم تو بچارے غریب لوگ ہیں اقلیتیں غریب ہیں چاہے اس میں مسلمان ہو چاہے حیسائی ہو چاہے سکھ ہو چاہے بودھ ہو چاہے کوئی بھی ہو جین ہو جتنی آزادی سے مذہبی عبادتگاہ بنانا چاہے نہیں بنا سکتے وہ طرح طرح کے قانونی پرمیشن لینے پڑے گی لیکن ہم کسی سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈڑتے ہوں ہم تو اللہ تعالی سے ڈڑتے ہیں ہمارا بھروسہ تو اللہ تعالی پر ہے نمبر دو اپنی بھارت کی حکومت پر ہے نمبر تین بھارت کی سبرم کورٹ پر ہے بھارت کے قانون پر ہے اور مسلمان اور ساری اقلیتیں چاہے مسلمانوں اور حیسائیوں کئی دفعہ ہمارے پاس فون آتے ہیں ہمارے دوستوں کے حیسائی ہیں اور اور مذہب والے ہیں یہ جس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں نا مسجدوں کو یہ عام ہندو اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے مسجد مندر ہندو نفرت دہشتگردی اس کے کرنے سے بہت زیادہ ہمارا دیش بھی ملک بھی بدنام ہو رہا ہے بھارت بھی بدنام ہو رہا ہے اور بھارت کی حکومت بھی بدنام ہو رہی ہے اور ہندو دھرم بھی بدنام ہو رہا ہے آپ نے جو دیکھا نہیں مسجد میں جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کام یہ اہلِ خیر حضرات نے کرایا عقاف نے نہیں کرایا آج آپ یہاں عزت سے نماز تو پڑھ لائے ہیں بہت سی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ اہلِ خیر حضرات بہت کام کراتے ہیں تو آج بھی ضرورت ہے کہ مسجد سے محبت بھی ہو جماعت کے اندر پابندی بھی ہو اور خدمت کا جذبہ بھی ہو وہ بہت اچھے عبادت گاہ ہیں جو مہاں پر جو بھی جاتے ہیں لوگ پانچ روپے دس روپے بیس روپے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے وہ بہت شاندار طور سے ہم لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے اگر آپ سے کوئی کہہ گا مسجد کے لئے کچھ دو بڑی مشکل سے آپ پانچ روپے دیں گے آج کل حالات خراب ہیں جب سے کوویڈ آیا ہے بہت ہی برا حال ہے بس مسجد اور مدرسے کا نام آتے ہی انسان کے اوپر ایک بڑی اداسی چھا جاتی ہے تو ہمیں مسجدوں کی ضرورت ہے اگر فرض کر لیجئے میں پہلے لوگوں سے کہتا تھا کہ بھئی اگر فتح پوری مسجد میں رات کو چکچون نظر آئے بڑیا نظر آئے لائٹیں جلتی بھی نظر آئے تو بتاؤ تمہیں خوشی ہوگی نہیں ہوگی اور دوسروں کو جلن ہوگی اور تمہیں خوشی ہوگی اور اگر مسجد میں اندھیرہ ہوگا غور کیجئے گا اگر مسجد میں اندھیرہ ہوگا تو یہ پتہ لگے گا کہ قوم مر گئی اور دوسروں کو خوشی ہوگی یہ ہمارے لئے نہیں یہ سبق ہے مسجدوں کو بہت آپ دیان دیں اگر ہماری مسجدوں کو یا ہمارے مدرسوں کو یا ہمارے اداروں کو ناجائز طور پر جائز طور پر تو ہم نہیں کہتے کچھ ناجائز طور پر اگر کسی بھی طرح سے ستائے جائے گا تو کون بدنام ہوگا حکومت بدنام ہوگا کون بدنام ہوگا عدالت بدنام ہوگا کون بدنام ہوگا ہندو دھرم بدنام ہوگا مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے اور ہم تو ہمیشہ بھروسہ رکھتے آپ نے دیکھا نا وارہ نسی میں جو جج نے اعلان کر دیا تھا جج نے لوکل میسٹریٹس نے جو کر دیا تھا کہ گیانوابی مسجد میں خالی بیس آدمی نماز پڑھیں گے سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو کینسل کر دیا جیسے گیانوابی مسجد کے میسٹریٹس نے مقدمت سننے کی تاریخ لگا دی تھی سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے لگا دیا تو ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اچھے فیصلے ہوں گے اور ہر مسجد کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے ہر مسلمان ہر اقلیت ہر شہری ہر ناغرک ہر باشندہ اس کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تب ہی ہمارے بھارت کا نام اچھا ہو موسیقی cam موسیقی موسیقی